بڑی وبا بڑا خطرہ ملک بھر میں کرونا سے اب تک چودہ موات چوبیس گھنٹوں کے دوران چونتیس نئے کیسز پنجاب میں سب سے زیادہ پانچ سو اکتر مریض سن میں پانچ سو دو خیبر پکونخواہ میں ایک سو اٹھاسی اور بلوچستان میں ایک سو اٹھیس افراد متاثر کرونا صورتحال وزیراعظم کا پھر قوم کو اعتماد ملینے کا فیصلہ کل خطاب کریں گے تعمیراتی شعب سمیت مختلف ریلیف پیکیجز کا اعلان متوقع مشکل وقت لیڈرشپ کا امتحان گھبراہت میں کیے گئے فیصلے درست نہیں ہوتے عمران خان کا نرمی سے بات نہ ماننے پر زخیران دوزوں کے خلاف سخت کاروائی کا اندیا کرونا سے نمٹنے کی حکمت عملی تیار مغبھر میں پی ٹی آئرکان اسیملی کو خصوصی ٹاسٹ سونپنے کا فیصلہ ریلیف ٹائگرز پروگرام میں پاہتی اہدداروں کو بھی شامل کیا جائے گا وزیراعظم کی زیرہ صدارت کو ایک کمیٹی شلاف میں فیصلے صورتحال کا جائیتہ وزیراعظم نے یہ باور کروایا کہ یہ وقت جو ہے وہ سیاست کا نہیں وفاقی حکومت کا ہر وہ پیکج جو ہے اس کو کراس دی بورڈ ان صوبوں تک بھی اسی طرح پہنچایا جائے گا جس طرح ان صوبوں کو جہاں ہماری حکومت ہے لاغ ڈاؤن سے پیسا ہوا تب کا زیادہ متاثر فوڈ سپلائے سب سے بڑا چیلنج ہے ملک میں غزائی اجناس کی کوئی قلت نہیں جن صوبوں میں پی ٹی آئی کی حکومت نہیں وہاں بھی وفاقی پیکج پہنچایا جائے گا پھر دو سا شکاوان کی میڈیا بریفنگ گھر پر رہیں وبا سے بچیں پنجاب بھر میں آج بھی لاغ ڈاؤن سڑکوں پر فاج اور پولیس اہل کاروں کا گشت باہر نکلنے والوں سے پوچھ گچ خلاف ورزی پر مقدمات گروسری جرنل اور کریانہ سٹور رات آٹھ بجے بان پہلی بار کرنٹینہ سے فرار پر چھ مہ قید پچاس ہزار جرمانہ دوسری کوشش میں اٹھارہ مہ قید اور ایک لاکھ جرمانہ کسی وقت کسی بھی جگہ سکریننگ اور کسی بھی علاقے کو سیل کرنے کا اختیار کرونا کا پھیلا اور روپنے کے لیے پنجاب نے ایک آرڈیننس نافذ موجودہ حالات میں عام آدمی کے مفادات کا تحفظ ترجیح زخیرہ اندوزوں اور منافع خوروں کے خلاف بلا تفریق کا روائی ہوگی کسی کو شہریوں کا استحصال نہیں کرنے دیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار پوراسن آٹے سمیت اشیاء ضروریہ کی مقررہ قیمتوں پر فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کرونا خدشات کے سبب سندھ بھی بند لوگوں کو گھروں تک محدود کرنے کے لیے اقتماعات مزید سا کراچی میں اہم مقامات پر فوج رینجرز اور پولس مالچود حکومتی ہدایات کے باوجود چہریوں کی لاپرواہی گاریوں کی لمبی کتار ملک بھر میں 28 کرونا مریض صحت یاف ہونے کی تصدیق حفاظتی تدابیر پر عمل ہی وارث سے بچاؤ کا بہترین راستہ شہری عمل یقینی بنائیں بلاوچہ گھروں سے نہ نکلیں ڈاکٹر زفر مرزا کی پھر اپیل چینی ڈاکٹرز کو بریفنگ میں تاون پر اصحار تشکر مشکل کی گھڑی میں چین کا بھرپور سا دوست ملک سے انگدادی سامان کی ایک اور کھیپ پاکستان پہنچ گئی پندرہ وینٹی لیٹرز ماسک اور دیگر تبھی آلات شامل چینی سفیر نے نورپان ایئر بیس پر سامان شیئرمن انڈی ایم اے کے حوالے کیا کرونا ٹیسٹ موفت اور دائرہ کار وسیع کرنے کا مطالبہ حقائق چھپانے سے مسائل حل نہیں ہوں گے ڈیٹا سامنے لائے جائے مریضوں کو اچھوت بنا کر ملزموں والا برطاؤ نہ کیا جائے شہباز شریف جو کرونا کو اپنے سیاسی طور پر زندہ رہنے کا ذریعہ بنانا چاہتے ہیں اس وقت سیاست کو کارنٹائن میں لے جائیں اپنے ساتھ اس چیلنج سے نبرد ازما ہونے کے بعد ہم آپ کے سیاسی بازو ٹیسٹ کریں گے آپ ہمارے کیجئے گا کرونا پر سیاست کرنے والے ڈوبتی کشتی بچانا چاہتے ہیں شہباز شریف دس سال پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہے لیگی صدر نے ہیلتھ سٹرکچر مضبوط کیا ہوتا تو خاندان کو علاج کے لیے باہر نہ چاہنا پڑتا معاملے خصوصی برائے طلاق کا جواب کرونا کا صدی باپ مسلم لی کاف نے پنجاب بھر کے زلعی صدور اور کارکنوں کو متحرک کر دیا چودری پروے زلعی کے رہنماؤں سے رابطے حکومتی اقدامات کا بھرپور ساتھ دینے کی بھی ہدایت سندھ حکومت کو ایک ایک مستحق تک امداد پہنچانے کی ہدایت کوئی کتاہی برداشت نہیں کی جائے گی بلاول بھٹو کا ویڈیو لنک اجلاس سے خطاب وزیرا لحسن مراد علی شاہ اور سبائی وزراء کی شرکات شہر قائد میں لوک ٹاؤن غریب طبقے کے لیے کڑا انتحان یومی اجورت پر کمانے والے لاکھوں افراد متاثر محلق وارس کے خطرات بالائے تاک رکھ کر رزقی تلاش حکومت اقتامات میں تاخیر سے غریب گھرانوں کو کھانے کے لانے میرے گا آج دس دن ہو گئے بیٹھے ہوئے کام کے طرف سے وہ بولتے بھائی کام کی نہیں اب کرونا ویرس صحیح ہوئے گا اس کے بعد آنا ہمارے گھر میں راشد پانی بلکل ختم ہو چکا ہے اب ہم لوگ کہاں جائیں کوئی غریب آدمی کو باہر جو نکلتا ہے اس کو پولیس اٹھا کے لے کے جاری ہے ایک آدمی کمانے والا دس کھانے والے گورنمنٹ کوئی مدد نہیں کر رہی ہے کوئی راشن کسی کو نہیں مل رہا ہے کوئی کام دندہ نہیں ہے چھے بچوں کی ماں ہوں گورنمنٹ نے کہا تھا کہ یہاں سے راشن ملے گا وہاں سے راشن ملے گا گھروں میں آئے گا کہیں کچھ نہیں آیا ہے میرے بچے بھوک سے تڑا پریت بس کرونا پھیل گیا یہ نہیں پتا قریب آوام بھوک سے مر رہی ہے آدھی سے زیادہ کرونا سے کوئی نہیں مرے گا مگر بھوک سے لازمی مریں گے گھوٹکی کے قریب سیند پنجاب بورڈر سیل گاڑیوں کی لمبی کتارے اپنے گھر جانے دیا جائے مسافروں کی اپی ایک سے دوسرے صوبے جانے والی ٹرافک پر پابندی ہے آوام سفر سے گریز کریں ترجمان وزیر آلہ سن ایک سو اسی پہ ملتے ہیں آج دو سو چالیس پہ مل رہی ہے یہاں ریڈ دیکھ کر بس میں نہیں خرید سکتا ہے اتنے ریڈ مہنگ ہوئے ہیں کہہ رہا پون سے باہر ہیں کرونا کے بعد اس کاروبار بند مہنگائی کے مارے آوام کی مشکلات میں اضافہ فیور پختون خواب میں آٹے کے بعد ڈالے بھی مہنگی پی کلو تیس سے چالیس روپے اضافہ شہریوں کی قوت خرید جواب دے کر تو آٹے کا کوئی بہران نہیں ہے ہمارے پاس اس وقت گندم کافی مقدار میں موجود ہے اور یہ یکم مائی دوازار بیس تک ہمارے لیے کافی ہے ہمارے جو زخیرہ اندوز ہے اور جو منافع خور ہے اس کے خلاف ہم سخت ایکشن لیں گے خیبر پختون خواب میں آٹے کی کلت پر قابو پا لیا واپر گندم موجود ہے زخیرہ اندوزوں کو کسی صورت پرداشت نہیں کریں گے سب نے مل کر کرونا کو شکست دینی ہے غریبوں اور بیروز کاروں کو خصوصی ریلیف پاکش دیں گے خویٹا سمیت بلوچستان میں کاروباری مراکز، ہوتیلز، چھٹے روز بھی بند میڈیکل سٹورز، کریانہ، تندور، سبزی اور سوٹ کی دکانوں کو استثناء صوبائی حکومت کا قیدیوں کی سزاؤں میں چار ماہ کمی کا اعلان یومیاں عجرت پر کام کرنے والوں کو دو ارب چالیس کروڑ کا ریلیف پاکش دے رہے ہیں صوبائی بزراء اور ڈی جی پی ڈی ایم اے کی پریس پریفنگ پانچ ہزار لوگوں کو وہاں پہ رکھا، ان کی بقاعدہ سکریننگ کی، ان کی مہمان نوازی کی، ان کے لئے کارنٹر سنٹر بنا کے دیا جب بھی کوئی معاملہ مسئلہ آ جاتا ہے تو لوگ ذمہ داری لینے سے کتراتے ہیں اور کریٹ لینے میں جو ہے اور کوئی پہلے نمبر پہ آ جاتا ہے کہ کریٹ خود لے کراچی اور لاہور ائرپورٹ سے بھی کرونا کے کیسز ریپورٹ ہوئے صوبو کو زائرین بائی ائر اپنے علاقوں ملے جانے کی تجبیز دی تھی تنقید کرنے والے اچھے کام کا کریٹ تو خود لیتے ہیں مگر سمداری نہیں لیتے وزیر خردانہ بلوچستان زہور ولیدی کی گفتگو بلوچستان میں لوگ ڈاؤن، کوئیٹا کے گلی محلوں کی دکانوں پر اشیاء خورنوش کی قلت قیمتوں میں بھی زافہ، اکثر یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی آٹا چینی ڈالیں اور خردنی تیل نایاب شہری پریشان جرت، حمد اور اتحاد سے کرونا کو شکست دینی کا آسی محلت وارث سے بچاؤ کے لیے پاک فوج پوری قوم کے شانہ بشانہ مشکل وقت میں سیول انتظامیاں کی بھرپور موونت شہر شہر فوجی جوان خدمت میں محسوس ہم بینکاک میں پسی ہوئے تھے اور بہت مشکلات میں تھے حکومت پاکستان جو وہاں پر جو ایم بی سی والدوں ان کی قویشو سے ہم کل رات پہنچے جا پر ہمارے لئے خصوصی ایک تیارہ پاکستان بھیجاتا ہے اور ادھر جب ہم آئے ہیں تو ہمیں ایک بہت اچھے پرٹوکال کے اندر ہلویو ہوتل لے گیا ہے مایوسی کے ماحول میں اچھی خبر بینکاک سے وطن پہنچنے والے تمام پاکستانیوں کے کرونا ٹیسٹ منتی مکمل سکریننگ کے بعد گھر جانے کی اجازت مسافر خوش کرونا کے بائیس بھارت میں بھسے پانچ پاکستانیوں کی واہگا بورڈر کے ذریعے پاکستان آمد علاج معالجے کے لیے پڑوسی ملک کے شہریوں کی واپسی کے لیے سرحت کو خصوصی طور پر کھولا گیا بہری اٹھاؤن انتظامیہ کرونا کے خاتمے میں پیش پیش زلائی انتظامیہ اور نڈی ایم اے سے مل کر اسلام آباد کے علاقے بارہ کاؤں میں جرہسین کشت پری شہزاد ٹاؤن اور رمشہ کولونی میں بھی آپریشن کا پلان شہریوں کا ملک ریاض سے اسحارے تشکر سہتیابی کی تصدیر برطانیہ میں ایک ہی روز ٹرونہ سے دو سو نو ہلاکتیں مجموعی تعداد ایک ہزار دو سو اٹھائیس تک پہنچ گئی چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید دو ہزار چار سو تینٹی سفرات میں وائرس کی تصدیق حالات مزید خراب ہوں گے وزیراعظم بورس جانسون کی شہریوں کو مشکل وقت کے لیے تیار رہنے کی ہدایت کرونا کے باعث بہرانی صورتحال کا خواف جرمنی میں صبائی وزیر خزانہ نے خودکشی کر لی لاش ریل کی پٹھوی سے مل گئی خط بھی ساتھ مانچ سعودی عرب نے بھی کرونا کی صورتحال خراب مزید چار امباد کی تصدیق مشموعی تعداعت آٹھ ہو گئی 96 نئے مریض بھی سامنے آ گئے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ اور ریاض کے بعد جدہ بھی مکمل پر مسلسل کافیو کے باعث زندگی جہنم مگوزہ وادی میں لوگ گھروں میں قید کرونا مریضوں کے اطلاق کے بعد صورتحال سنگیل کشمیری عجیات اور فوراق سے بھی محروب مگوزہ کشمیر میں بھارتی پابندیوں پر اظہار تشبیش عالمی برادری وادی پر فوری توجہ دے پاکستان کا مطالبہ نہتے کشمیریوں کی اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رہے گی دفتر خاص سیلپ آئسولیشن کی خلاف ورسی پر سخت کاروائی سنگاپور میں شہری کا پاسپورت منسوخ انڈونیشیا سے لوٹنے والے شخص کا چودہ روز گھر میں رہنا سروری تھا مگر اکلے ہی روز واپس لوٹ گیا سعودی عرب پر یمنی باغنیوں کے حملے ناکام ریاض رجزان کی طرف داگے گئے دو بیلسٹک میزائل فضا میں تباہ حوثیوں کا ڈرون بھی مار گرائیا ترجمان سعودی تحار خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کے بتائیں وزیراعظم کا قوم کو ایک بار پھر اعتماد میں لینے کا فیصلہ تامیراتی شعب سبیت عوام کے لیے مختلف ریلیف پیکجز کا اعلان کل کریں گے عمران خان کا کہنا ہے کہ گھبراہٹ میں کیے جانے والے فیصلے درست نہیں ہوتے مشکل وقت میں لیڈرشپ کا امتحان ہوتا ہے مزید تفصیلات اسلام آباد سے امرچت کی ریپورٹ میں دیکھئے وزیراعظم کی زیر صدارت پی ٹی آئی کور کمیٹی اجلاس زخیرہ اندوزوں کو ایک بار پھر تمبی انگامی حالت میں تمام تر ملکی وسائل استعمال کرنے کا فیصلہ اجلاس میں کورونا ویرس کی مجموعی صورتحال کا جائزہ لیا گیا صوبوں کی جانب سے کیے گئے اقدامات پر بریفنگ دی گئی کورونا سے بچاؤ کے لیے عوام اگاہی کے لیے پارٹی کو بھی متحرک کرنے کا فیصلہ کیا گیا ملک بھر میں پی ٹی آئی ارکان اسمبلی کو خصوصی ٹاس چھوپنے کا بھی فیصلہ کیا گیا حکومتی ریلیف پیکج کو مستحق افراد تک پہنچانے کے لیے رضاکار فورس کی حکمت عملی تیع کی گئی وزیراعظم خود اقدامات کا اعلان کریں گے وزیراعظم نے کہا انہیں یقین ہے قوم متحد ہو کر اس آزمائش کا مقابلہ کرے گی حکومت کی ساری توجہ غریب اور نادار طبقے پر ہے جو بھی حکمت عملی بنا رہے ہیں اس میں دیاری دار مزدور پہلی ترجیح ہے عمران خان نے زخیران دوزوں کو وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ نرمی سے کہی جانے والی بات مان لیں سختی میں کیے جانے والے فیصلے آپ کے مفاد میں نہیں ہوں گے متعلقہ ادارے ہر طرح سے عوام کی مدد کے لیے تیار رہیں پر دوس آشک آوان نے کہا ہے کہ کچھ لوگ کرونا پر سیاست کر کے ڈوبتی کشتی کو بچانا چاہتے ہیں شہباز شریف دس سال پنجاب کے وزیراعلا رہے انہوں نے ہیلتھ سٹرکچر کو مضبوط کیا ہوتا تو اپنے خاندان کا علاج کرانے باہر نہ جانا پڑتا انہیں مشورہ ہے کہ اپنی سیاست کو بھی اپنے ساتھ کرنٹینہ ملے شائیں کچھ ایسے سیاسدان ہیں جو کرونا کو اپنے سیاسی طور پر زندہ رہنے کا ذریعہ بنانا چاہتے ہیں سیاسی دکانداری لگا کے اپنی ڈوبتی ہوئی سیاسی کشتی کو کنارے پر لانا چاہتے ہیں وہ اس حساس موقع پر بھی باز نہیں آ رہے سیلف کورنٹائن میں بیٹھا ایک ایسا خاندان جو بما اہل و یال اس وقت بھی برطانیہ میں اپنے اور اپنے بچوں کے بہتر علاج مالجے کے لیے کوشہ ہیں ان کے ایک فرد جو سیاست کو زندہ رکھنے کے لیے پاکستان آئے ہیں ان سے یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ آپ پنجاب کے جو وزیر اعلیٰ رہے ہیں ہیلس ٹرکچر کو سٹرینٹھن اگر کیا ہوتا تو آپ کو اپنے خاندان کا علاج کرانے کے لیے دالت کے ذریعے باہر نہ جانا پڑتا ہمارے ولنٹیرز کام کر رہے ہیں اور مختلف ادارے اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں آپ ان کے حوصلوں کو پست کرنے کے لیے یہ جو روز تیر چلاتے ہیں یہ کمان میں فی الحال محفوظ رکھ لیں اس وقت سیاست کو کارنٹائن میں لے جائیں اپنے ساتھ اس چیلنج سے نبرد از ماہ ہونے کے بعد ہم آپ کے سیاسی بازو ٹیسٹ کریں گے آپ ہمارے کیجئے گا میں آپ کے بھی تعاون کی ضرورت ہے مسلم نگنون کے صدر شہباز شریف نے مفت کرونا ٹیسٹ کرنے کا مطالبہ کر دیا ان کا کہنا ہے کہ ہر فرد کے ٹیسٹ کو یقینی بنایا جائے اس مقصد کے لیے جامعہ حکمت عملی اپنانا ہوگی شہباز شریف کا کہنا تھا کہ شادی ہال سکول اور کالیجز کی عمارتوں کو کرنٹینہ مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے کتنے لوگوں کا ٹیسٹ کیا گیا یہ تمام ڈیٹا قوم کے سامنے لائے جائے قوم کو اصل صورتحال بتائی جائے حقائق چھپانے سے مسائل حل نہیں ہوں گے ان کا کہنا تھا وائرس سے بچنے کے لیے طبیعی اصول پر سختی سے عمل کرنا ہوگا ملک بھر میں ہی کرونا وائرس کے وار جاری ہے ملک میں اب تک کیسز کی تعداد ایک ہزار پانچ سو ساٹھ تک پہنچ گئی ہے اور اب تک چودہ افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں پنجاب کی بات کریں تو یہاں پر سب سے زیادہ پانچ سو اکھتر کیسز رپورٹ ہوئے ہیں سن میں پانچ سو دو افراد میں اس وائرس کی تصطیق ہوئی ہے خیبر پختون خواہ میں ایک سو اٹھاسی اور بلوچستان میں ایک سو ارتیس متاثرین سامنے آئے ہیں اسلام آباد کی بات کریں تو یہاں پر تین تالیس کیسز رپورٹ ہوئے ہیں گلگت بلتستان میں ایک سو سولہ اور آزاف کشمیر میں دو افراد میں کھونا کی تصطیق ہوئی ہے نئے کیسز کے ساتھ مریضوں کی صحت یابی کا عمل بھی جاری اور اس طرح ملک بھر میں اٹھائیس افراد میں کھونا کو شکست دی ہے اور اس طرح وہ صحت یاب ہوئے ہیں یہ مریض جو کہ صحت یاب ہوئے ہیں اور اس حوالے سے ڈاکٹر زفر مرزا کی جانب سے بھی بارہا آداد و شمار بھی سامنے لائے گئے ہیں اور جو حکام ہیں ان کی جانب سے بھی اور ان کیسز کی تعداد کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا کر آچھی کی بات کریں تو یہاں پر مزید تین تیس افراد میں کھونا وائرس کی تصطیق ہوئی ہے متاثرین کی تعداد اس طرح دو سو بائیس ہو گئی ہے صوبے میں کھونا وائرس کے متاثرین کی تعداد پانچ سو دو ہو گئی ہے وسیرعالہ سندھ نے عوام کو ریلیف دینے کے لیے حکمت تعملی مرتب کر لی بد احتیاطی کرونا وائرس کے پھیلاو کا سبب بننے لگی کراچی میں مزید تین تیس افراد میں وائرس کی تصدیق شہر میں متاثرین کی تعداد دو سو بائیس ہو گئی تمام تین تیس افراد مقامی طور پر وائرس سے متاثر ہوئے میک میں سیدھ سندھ کے مطابق صوبے میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد پانچ سو دو ہو گئی لاکڈاؤن کے باعث متاثر ہونے والے صوبے کے مزدور طبقے اور غریب عوام کو ریلیف دینے کے لیے وزیرعالہ ہاؤس میں بڑی بیٹھک لگی وزیرعالہ سندھ کا کہنا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ پی ڈی ایم اے کے تحت کوویڈ نائنٹین ریلیف فنڈ سے راشن تقسیم کریں یہ راشن بانٹنے کے بجائے لوگوں کے گھروں تک پہنچایا جائے گا مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ لوگوں کو ایک جگہ جمع نہیں کریں گے اس سے وائرس پھیلنے کا خطرہ ہے پہلے راشن کے بیکس چودہ دن کے لیے دیے جائیں گے اجلاس کو بریفنگ دیتے ہوئے فلاحی تنظیموں کے نمائندوں نے بتایا کہ وزیرعالہ سندھ کی ہدایات کے مطابق ضرورت مند لوگوں کو ریجسٹریشن کے ذریعے گھر کی دیلیز تک راشن اور پکا ہوا کھانا پہنچایا جا رہا ہے ایک اور اچھی خبر یہ ہے